بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی اور آپ تصریف لائے آپ کا شبیہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد ایسو پیس کے حوالے سے جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے اور جس طرح جس انداز میں ہو رہا ہے اس پر آپ سے بات کرنا اور آپ کے ذریعے مقدر حلقوں اور خصوصاً سندھ کی حکومت تک اپنی بات پہنچانا محصول ہے دیکھئے کرونا بلکل ایک ببا ہے اور اس میں تمام لوگ پریشان بھی ہیں احتیاط بھی بہت ضروری ہے لیکن اس کرونا اور اس کرونا سے بچنے کے لیے جو ایسو پیس کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے اور ان ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کرانے کا جو طریقہ کارکتیر کیا جاتا ہے اس سے بہت ساری چیزوں میں امام پیدا ہو رہا ہے اور لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سارے اقامات یہ کرونا سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ذلہ انتظامیاں اور پولیس کو لوٹ مار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے آپ سب ان چیزوں سے واقف ہیں کہ جب بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس لوگ ڈاؤن کے اندر ان علاقوں پر لشکر کشی جیسا ماحول پیدا کیا گیا جو بدقسمتی سے مہاجر ڈومینٹیڈ ایریاز ہیں یا غیر مہاجر علاقے ہیں اگر ہم پوری ایمانداری سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دہلی کی نہاری تو بند ہو جاتی ہے کرونا میں لیکن شنواری کی کڑھائی بند نہیں ہم اگر دیکھتے ہیں تو لانڈی کی مہاجر آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آگے قائدہ باد اور دعوچ اورنگی تمام کا تمام کھلا ہوتا ہے کاروبار کھلا ہوتا ہے اگر ہم اپنے اورنگی ٹاؤن کو دیکھتے ہیں تو اورنگی ٹاؤن کے اندر باقاعدہ مارا جا رہا ہوتا ہے شٹر بند کی جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں گاہک بند ہو جاتے ہیں اور وہاں گھنڈا گردی کی پترین مثالیں قائم کی جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس بنارس پورا کھلا ہوتا ہے اگر ہم لیاقت آباد کی طرف دیکھیں تو لیاقت آباد کو بند کر دیا جائے گا لیکن لزبیلہ کی تمام غیر مہاجر آبادی کے ہوتلز اور تمام کاروبار کھلا ہوگا ہم حیدر آباد کو دیکھتے ہیں تو حیدر آباد کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے کہ حیدر آباد میں تمام شہری علاقے لطیف آباد کے بند کر دی جاتے ہیں اور تمام کاروبار قاسم آباد میں کھلا ہوتا ہے ہم گلشن اقبال کو دیکھتے ہیں تو گلشن اقبال تمام بند ہوتا ہے لیکن کامران چورنگی پہ آپ کو تمام کاروبار کھلا ہوئے ملے گا آپ ملیر کے اندر چلے جائیے تو ملیر پورا بند آپ کو ملے گا لیکن ملیر سے باہر آپ ملیر سٹی پہ چلے جائیے تو وہاں پہ بلوچ کا ہوتل چوبیس گھنٹے کھلا ملے گا ملیر کی تمام جو غیر مہاجر آبادی اس کے تمام کاروبار کھلے ہوئے ملے گا یہ جو دوہرہ میار ہے اس سے یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ یہ اس کرونا کی آڑ میں اور ایسو پیس کی آڑ میں سندھ کی متاثب انتظامیاں سوائے لوٹ مار کے کوئی اور عمل نہیں کرتے ہیں دیکھیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایسو پیس کی اوپر عمل درامت کرانے کے لیے وہ کاروباری دکانیں یا کاروبار کے وہ مراکز سیل کیے جاتے ہیں جہاں سے جہاں بہت بڑے پیمانے پر پیجارت ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس شہر کے تاجروں کو لوٹنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہاں دل پسند ہے متعدد بار اس کو سیل کیا گیا مجھے اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی باقاعدہ اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے بعض بڑے بڑے جو مٹھائی کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کی آمدنی کروڑ روپیا ڈیلی کی بھی ان کی سیل ہوتی ہے اور جو اس کاروبار سے جڑے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا اور میں آپ کے علم میں یہ بات لاؤں کہ یہ سب کچھ میں اپنے طور پر ہوا میں بات نہیں کر رہا میں ایک ہفتے سے مستقل مختلف تاجروں کی تنظیموں سے یونینوں سے تاجروں کے وفود سے مستقل ملاقاتیں کر رہا ہوں کل بھی اسی گھر کے اوپر چھے مختلف یونینوں نے چھے مختلف وفود نے جو آخری وفد تھا وہ آل کراچی تاجر اتحاد کا حبیب شیخ کی قیادت میں جس میں پورے کراچی کے الیکٹرونک مارکٹس کے لوگ تھے وہ سب لوگ یہاں آئے اور تمام تاجروں نے اپنے اپنے جو دکھ ہیں اور اپنے اپنے جو مسائل ہیں وہ مجھ سے انہوں نے شیئر کیے جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو یہاں زیمت دیے انہوں نے بتایا جو اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ باقعدہ آسیس کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ ڈیلی کی سیل کتنی اور اس کے بعد کسی بھی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر بہانو بنا کر ایس او پی اس کو بنیاد بنا کر کے حساب آپ کا ماسک ناک سے نیچے کیوں ہے اور اگر اس دکان کے اندر دکان کا عملہ ماسک لگایا ہوا ہے تو گہک نے ماسک کیوں نہیں لگایا اس کی بنیاد پر آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ یا تو جیل چلو یا اس کی کاروبار کو سیل کر دو اور جب کاروبار کو سیل کرتے ہیں تو ان کے ہر کارے باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ صاحب ایک ہفتے کے لیے گاؤں پہ چھٹکی کے لیے جا رہا ہے جو بات کرنی ہے ابھی کر لو تو ظاہر ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک کرو روپے ڈیلی کی سیل ایک ہفتے کے اندر وہ سات کرو روپے کی سیل کا نقصان کرے گا تو لوگوں نے پچاس پچاس لاکھ اور ایک کرو روپیا ان کو بھتتا دیا ہے یہ شہر کا حال ہے موبائل مارکٹ پوری سیل کی گئی اسی طرح پیسے وصول کیے گئے اسی طرح درجنوں کاروباری لوگ ہیں میں ان کے نام اس لیے مینشن کرنا نہیں چاہ رہا گریس کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بعد میں مشکلات نہ آئیں انہوں نے حلفیا کہا کہ ہم نے ایک کرو روپیا رشوت دی ہے یہ شہر اس میں سوائے لوٹ مارکے ایس او پیس کے ذریعے کچھ نہیں ہو رہا اور دیکھئے یہ انتظامیہ سندھ گورنمنٹ نے جو مسلط کی ہے جو نئے نئے اسسسٹنٹ کمیشنر بھرتی کر کے دادو اور لڑکانہ اور جھکاوباز سے یہاں پوسٹ کیے گئے ہیں ان کو باقاعدہ یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جس کی چاہتے ہیں دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں آج آپ کے ہاں ایک اور آرڈر پاس کر دیا کہ آٹھ بجے کے بعد کوئی بھی شخص دکھ لے گا تو پچاس ہزار سے دو لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا کیا یہ اس پولیس کو گھنڈا گردی کرنے اور بھتہ دینے کا لائسنس نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے کسی بھی شخص کو روک کر پچاس ہزار روپے کے جرمانی کی بات کرے یا اس سے دس بیس ہزار روپے رشوت وصل کر لے لوگ جیل جانے کے خوف سے دو لاکھ روپے کے جرمانے کے خوف سے دس بیس ہزار روپے رشوت دینے پر مجبور ہوں گے اس شہر میں لوپ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور تمام تاجروں سے جو میری ملاقاتیں ہوئیں جو میں نے بات کی جو میں نے ان سے تجاویز کلیکٹ کی وہ انتہائی اقدام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم نے مزید تاجر برادریوں سے جو ابھی مشاورت کرنی ہیں اس مشاورت کو ہم مکمل کر لیں لیکن تاجروں سے اب تک جس مام جن باتوں پر کنسنسز ہوا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کو پکیا ہم سب کے سامنے کہ یہ پولیس اور یہ انتظامیاں دکانیں بند کرانے کے لیے لٹشوں کا استعمال کرتی ہیں تاجروں کو بیٹوں کے سامنے باپ کو تھپڑ مارے جاتے ہیں اس شہر کے اندر کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ دکان اوپر ظاہرے کے باپ بھی تجارت کر رہا ہے اور بیٹا بھی اس کے ساتھ اس دکان کے اوپر موجود ہے بیٹے کے سامنے بزرگوں کو ان کے والدین کو تھپڑ مارے گئے ہیں شاہ فیصل کارلونی شبہ شاپنگ سینٹر کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ اچانک آگے دکانیں بند کرنے کے لیے چاند رات کو انہوں نے لادھی چارچ کیا اور دکانوں کے شڑر کھیچ کے بند کر دی ہے جس میں عورتیں اندر محصول ہو گئی یہ تو کسی مقلوضہ علاقے میں بھی اس طرح کی بدماشی اور دہشتگردی نہیں ہوتی اس شہر میں جہاں محضب لوگ رہتے ہو جہاں خواتین کا احترام نہ کیا جا رہا ہو تو وہاں لوگ کیا تحصر لیں گے اور صرف زبان کی بنیاد پر وہ علاقے ان تمام زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں جو غیر مہاجر آبادی سے دور ہیں جو مہاجر آبادی پر مشتمل ہیں شامہ شاپنگ سینٹر کے لوگوں نے بتایا کہ دکانوں کے شڑر کھیچ کے عورتیں اس میں محصول ہو گئیں لوگوں نے درخواست کر کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے لوگوں کو نکال آئے کہ خواتین کو تو کم سکم نکلنے دو دکان کے شڑر پولیس میں مت کرنے جب یہ سب کچھ پولیس کر سکتی ہے ہم جو مہنگائی کے مارے لوگ ہیں شہر کے لوگ جو مہنگائی کے مارے لوگ ہیں چورانوے روپے کھلو سرکاری قیمت ہے دودھ کی ایک سو چالیس روپے دودھ کھلے عام بگرائے یہ انتظامیاں جب میں بعض وقت کوئی تلخ بات کہتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے وہ میں نے کلپ بھی دکھایا تھا ایک برطبہ کہ یہاں پر تھاکور ایسے کر سکتا ہے وہاں نہیں کر سکتا اسی طرح یہاں پر ہمارے شٹر گرائے جا سکتے ہیں لیکن دودھ والی کی دکان سیل نہیں کی جا سکتی کہ چورانوے کی بجاہ ایک سو چالیس میں وہ کیسے فروغ کر رہا ہے یہ سارے رویے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ اس شہر میں زیادتی ہو رہی ہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو رہی ہے جو اس ملک کے لیے اس چوبے کے لیے مناسب نہیں ہے انتہائی تکلیف دے عمل ہے میں آپ تمام لوگوں کے توسط سے حکومت سندھ سے اور مختبر حلقوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس متاسبانہ عمل کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے اور فوری طور پر سندھ گورنمنٹ کو تاجروں کے ساتھ میٹنگ کر کے ملاقات کر کے تاجروں کے جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان سے کاروبار کے تمام جو جو آپ وقت تیہ کرتے ہیں وہ ان کی مشاورت سے تیہ کیجئے جب چاہا ایک موٹفیکشن کے ذریعے آپ حکم صادر فرما دیتے ہیں جیسے کسی بگبودہ علاقے میں کسی غلام کے لیے آپ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ کل شام چھ بجے دکانے بند آپ تاجروں سے تو مشورہ کیجئے جو پورے پاکستان کو اپنے ٹیکس سے پالتے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے دکانیں لوگوں کے کاروباری مراکس انہوں نے قرائے پر لیے وہ اپنے دکانوں کا قرائے نہیں نکال پا رہے آپ ان کے تمام کاروبار تباہ کر رہے ہیں ایک منظم سازش کے تحت میں نے جس طرح کہا کہ جب آپ مہاجر آبادی کے کاروبار کو بند کر دیں گے اور غیر مہاجر آبادی میں کاروبار کلا ہوگا تو لوگ کاروبار کے لیے یہ خرید و فرق کے لیے کہاں جائیں گے آپ انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں اگر تاجروں کی مشاورت سے آپ وقت اے کرتے ہیں تو جو بیچینی جو استراب تاجروں میں اور کراچی کی عوام میں اس عمل کو دیکھ کر رہے ہیں اس استراب کے اندر کمی آ سکتی ہے اس میں لوگوں میں کچھ اتمنان آ سکتا ہے اگر آپ تاجروں کی مشاورت سے وقت اے کرتے ہیں تاجروں کی مشکلات کو آپ کو سننا چاہیے آپ اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے توصف سے حقوبت سندھ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بارش کی چند بودے گرتی ہیں تو اندروں میں سندھ میں آپ اندروں میں سندھ کو آفت زدہ ڈیکلیئر کر کے آبیانہ ماف کر دیتے ہیں تمام ذریعی ٹیکس ماف کر دیتے ہیں تمام قرضے ماف کر دیتے ہیں اس شہر کے اندر جو آفت ہے اس شہر میں جو مشکلات ہیں اس شہر میں کاروبار کی جس طرح تبھائی ہوئی ہے اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو سندھ کے شہری علاقے کراچی اور حیدراباد کو آفت زدہ ڈیکلیئر کر کے یہاں کے تاجروں کے جو ٹیکسیز ہیں انہیں ماف کیا جانا چاہیے ٹیکس ایگزیمشن ملنا چاہیے ان کو اس لیے کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے اگر ان کے ساتھ ٹیکس میں ریلیکسیشن نہ ہوئی یا ٹیکس کے اندر ایگزیمشن ان کو ٹیکس میں نہیں ملی اس لیے کہ میں تاجروں سے ملا ہوں لوگوں کے حالت بری ہے لوگ اپنی دکانوں کے قرائے ادا نہیں کر پا رہے اور ان حالات کے اندر ایک ایک دکان کے اوپر پچاس پچاس ہزار روپے لاکھ لاکھ روپے دو دو لاکھ روپے جربانی کیے جا رہے ہیں اس سب بدماشی بدونی چاہیے سندھ حکومت کو تاجروں سے مشاورت کے بعد کاروبار کا وقت پہ کرنا چاہیے اور ان کی مشکلات کو کنسیرر کرنا چاہیے کہ وہ جس مشکل سے گزر رہے ہیں اس وقت انہیں سندھ حکومت کی وفاق کی مدد کی ضرورت ہے دیکھئے میں پڑھ کر حیران ہوا کہ جن لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے جو حکومت کے اندر شامل ہیں کسی کی شکر ملے ہیں درجن بھر کسی کے ٹیکسٹائل ملے ہیں درجن بھر تیس ارب روپیہ آپ نے اٹھا کے عرضیں ان کے ماف کر دیئے اس شہر کے تاجروں کے ٹیکس ماف نہیں کی جا سکتے اس پاکستان کے اندر کتنے پیسے آپ نے لی اب تک میں یہ سب آداد و شمار پڑھ کے حیران ہوں کہ کس قدر پیسے پاکستان گورنمنٹ کے پاس اس کرونا جی مد میں آئے آئی ایم ایف نے ایک ارب 38 کروڑ ڈالر یعنی دو کھڑ بارہ ارب 55 کروڑ روپے یہ ایک اماؤنٹ ہے پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے پانچ سو میلین ڈالر جو تقریباً ستتر ارب روپے بنتے ہیں ایشین ڈیولپنٹ بینک نے تین مرتبہ پیسے دیئے یہ تقریباً تین سو باون میلین ڈالر دو سو اڑتیس میلین ڈالر ایشین ڈینک کے تین سو باون میلین ڈالر پچپن ارب روپے ورلڈ بینک نے دیئے دو سو اڑتیس میلین ڈالر چھتیس ارب 65 کروڑ روپے اب یہ ٹوڑل تو کیجئے اور یہ سارے پیسے کوئی آپ کو لون نہیں ہے یہ یہ کرونا کی مد میں انداد آئیے اور باقعدہ اس انداد کے حوالے سے یہ منشن تھا کہ اس انداد کو لوگوں کے بجلی کے بھی لطا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا کرونا کی جو ویکسین ہے اس کے لیے یا کٹ خریدنے کے لیے استعمال کیا جائے گا بارہ سو ارب روپے کا اس کیم تو ابھی کل ڈاکٹر شاہید مسعود نے ٹی وی پر ڈسکس کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ادارے کا نام اس میں آیا جس کو آپ موت بر سمجھ کے نالوں کی سبائی کیلئے کراچی ملائے تھے نیشنل ڈی ایمیس نیشنل ڈیساسٹر مینجمنٹ آثورٹی اس کو یہ پیسے آئی ایم ایف کے ایک سو ون کوئنٹ تری ایٹ بیلین ڈالر جو ہے اس کو ملے تھے جن کے پیٹ بھرے ہیں ان کو آپ نوازے چلے جاؤ ان کے قرضیں معاف کر دو ان سے حساب نہ لوگ ان کا احتساب نہ کرو اور اس شہر کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں انہیں مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے پولیس استعمال نہیں کی جا سکتی ان کو مزید نچھوڑنے کے لیے مزید ان کا کچھمر نکالنے کے لیے آپ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں مہاجر قومی مومنٹ نے بلکل سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہاجر قومی مومنٹ اس مشاورتی عمل کو کچھ دن اور جاری رکھے گی مزید جو تاجر برادری کے لوگ رہے ہیں اسے مشاورت کریں گے اور یہ تیہ ہے کہ اگر حکومت سندھ نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا اور یہ پولیس اور ذل انتظامیہ کے ذریعے شہر کے لوگوں کو اسی طرح لوٹتے رہے اور اسی طرح تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور کاروبار کو سیل کرتے رہے تو تم بار بار کاروبار کو سیل کرتے ہو بدماشی سے ہم رزقانہ طور پر کاروبار بند کر کے تمہیں بتائیں گے کہ کاروبار کیسے بند ہوتا ہے مہاجر قومی مومنٹ اگر یہ رویہ تبدیل نہیں ہوئے تو ہر پال کی کال دے گی جو اس شہر میں بہت عرصے سے کسی نے نہیں دی اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور حل کا نظر نہیں آتا ہم اپنے تاجر برادری کو اس طرح لاوارس اور تنہا نہیں چھوڑ سکتے تاجر برادری کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں ہیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں ہیدر آباد کی ہوتل ایسوسیشن نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ بھائی ہیدر آباد کی ہسپیٹلز کا ریکارڈ تو چیک کیجئے کہ یہاں پر کرونا کا ہیدر آباد شہر کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے سب اندروں نے سن سے آ رہے ہیں سب قاسمباد سے آ رہے ہیں لیکن سیل کس کو کیا گیا ہیدر آباد شہر کو لطیفہ باد کو اور قاسمباد کھلا ہے انہوں نے کہا ہمارے ہوتل سارے بند کر دیئے گئے قاسمباد کے آرڈل کھلیں میں نے جس طرح کہا کہ آپ دہلی کی نہاری نہیں کھا سکتے جاؤ جا کے شمواری کی کڑائی کھا لو یہ کون سا طریقہ ہے یہ سب زیادتیاں بند ہونی چاہیے یہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا یہ پولیس لوٹ مار کرنے کے لیے سیل کرتی ہے دکانوں کو جا کے اور باقدہ اسیس کیا جاتا ہے پہلے کہ اس کے آمدنی کتنی ہیں اور اس شہر کے افراد کی لسٹیں میرے پاس آئیں جن کے سیل کرنے کے بعد جن سے جتنے پیسے وصول کیے لوگوں نے یہاں آکے مجھے بتایا کہ صلاح نے اتنے پیسے دیا ہم نے اتنے پیسے دیا وہ ریکارڈ نہیں ہے اس کا آپ اس شہر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے تو بالکل عقاب کی طرح بنے ہوئے ہو اس شہر میں موبائل سنیچ کرنے پر گاڑیاں سنیچ کرنے پر تین مہینے میں اٹھانوے شہری جو ہے اپنی جان سے گئے کسی جرائم پیشہ فرط پور پکڑنے کے لیے پولیس نے کوئی تیزی دکھائی سن جورمنٹ کو کوئی شرم آئی کوئی غیرت آئی ہماری دکانے سین کرنے کے لیے پوری انتظامیاں کو لگایا ہوا ہمیں کاروبار ہمارے تباہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہماری ہمیں معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں دب دے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے اور ان کو مشاورت سے تاجروں کو جو وقت تیہ کیا جائے وہ تاجروں کی مشاورت سے تیہ کیا جانا چاہیے جو کاروبار کے اوقات تیہ ہوتے ہیں دوسرا کاروبار کے لیے اگر کوئی وقت کا تائم کیا جاتا ہے تو اس کا 48 گھنٹے پہلے انانوسمنٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اچانک انانوسمنٹ کرنے کے بعد پولیس کو باقاعدہ یعنی لشکر کشی کے لیے بھیج دیا جائے اور وہ جا کے ڈنڈے مار کے دکانے بند کروا رہے ہیں 48 گھنٹے پہلے تاجر گرادری کے ساتھ مشاورت سے تیہ کیا جانا چاہیے کہ کاروبار کب سے کب تک ہوگا اس کے تمام ذابطے تیہ ہونے چاہیے پولیس کی انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے کاروبار بند کروانے اور کھلوانے کے لیے ہمارے ساتھ تو رویہ یہ ہے کہ آپ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنا فرض نبھانے کے لیے نائنصافیوں کے خلاف کوریس کرنے کے لیے چلے گئے کہ یہ علاقے بند ہیں فلا علاقہ کھلا ہوا ہے تو یہ کس کی عیمہ پر کھلا ہوا ہے تو جو لوگ یہ کوریس کرنے کے لیے گئے ان کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے ان کو تھانے میں ڈال دیا میں نے بھی وائس نوٹ سنایا ہے وہ کوئی صحافی تھا اے بی بی کا فرید پوڈگراف ہے مطلب آپ جو ہے کوریس نہیں کر سکتے یہ مارکیٹیں بند ہیں لاؤک ڈاؤن کے اندر یہ کیسے کھولی ہوئی ہے صحافی اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے تاثر ہیں ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ صحافی بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے اس شہر میں اچھے اور برے کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اس شہر میں اگر لوگ آگاہ ہیں حقائق سے تو اس صحافی برادری کی وجہ سے اور اگر اس صحافی برادری کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی جائے بندوق کی نوک پر ان سے حقائق چھاپنے سے ان کو روکا جائے کوریج سے روکا جائے تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم صحافی برادری کے ساتھ کڑے اور اگر صحافیوں کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا گیا تو صحافیوں کے ساتھ احتجاج میں آفاق احمد آپ کے ساتھ کڑا ہوگا میں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو صحافی حضرات بلا جھجک لوگوں میں اویرنیس پیدا کریں یہ آپ کا فرض بھی ہے اور آپ کے اوپر قرض بھی ہے اس شہر میں ہم بھی رہتے ہیں اور آپ بھی رہتے ہیں یہ زیادتیاں اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں یہاں پر بہار سے آنے والے لوگ مسلط کیے گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ بھی مقامی ہونی چاہیے یہ اس موقع پر بات کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ انتظامیہ غیر مقامی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سب مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں یہ مقامی انتظامیہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ سب حضرات کا یہاں تشریف کھانے کا شکریہ اور میری یہ بات آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ مقدر حلقوں تک اور سنگرمنٹ تک نہیں چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی کاروبار کا شیڈیول وہ تاجر برادری کی مشاورت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے پولیس کو کاروبار بند کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ نے ایس او پیس کے ذریعے احکامات جاری کی ہیں کہ آٹھ بجے کے بعد کوئی نکلے گا تو اس پر پچاس ہزار سے دو ہزار جرمانہ یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ لوٹ مار کا لائسنس دینے کے مدار عادف ہے کون پوچھے گا پولیس سے کہ یہ شخص کیوں نکلا تھا آپ نے ایک عجیب طریقے کا اختیار کر لیا کہ ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک مریض جا سکتا ہے اس مریض کو لے کے جانے والا بھی تو دوسرا تیسرا شخص ہو سکتا ہے آپ اسی کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں سے لوٹ مار شروع کر دیں گے یہ سارے بہودہ قوانین یا بہودہ احکامات فوری طور پر واپس ہونے چاہیے لوگوں کے جذبات اور لوگ کی مشکلات کا سندگورمنٹ کو احساس کرنا چاہیے اور اگر میں نے جس طرح کہا کہ ہم نے مشاورت کی ہے مشاورت کا عمل دو چار چھے دن مزید چلے گا اور اگر اس پی ایٹ کے اندر انہوں نے اپنے رویہ تبدیل نہیں کیے پولیس کی بدماشیاں سندگورمنٹ نے نہیں روکی اور تاجروں سے مشاورت کے بعد تاجر کے معاملات تیہ نہیں کیے تو تاجروں کے مفادات کی خاطر اس شہر کے مفادات کی خاطر مہاجر قومنٹ سٹائکی کال دینے کے علاوہ اس کے پاس آفشن نہیں ہے مہاجر قومنٹ سٹائکی کال لے آپ کا شکریہ آگر کوئی ذہن میں کوئی سوال کسی کے ہو جو ہونا نہیں چاہیے سٹو کہہ دیا اچھا کہہ دیا مہاجر قومنٹ سٹائکی کال لے مہاجر قومنٹ سٹائکی کال لے مہاجر قومنٹ سٹائکی کس طرح مہاجر قومنٹ سٹائکی کال لے ڈسٹرٹ کا جب قیام عمل میں آیا تھا اگر آپ لوگوں کو تاریخ یاد ہو اور ملیڈ ڈسٹرٹ کے اوپر میں نے سٹائکی کال دی تھی آپ کسی سے جا کے تحقیق کر کے تصدیق کر لیجئے گا کہ الطاف حسین صاحب کی گلی کے اندر بیکری تھی وہ بند تھی اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ جنونی ایشیوز کے اوپر اور پوری سچائی کے ساتھ اگر آپ کوئی اپیل کریں گے تو اس میں کسی پارٹی کا عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ عوام اس کو کامیاب کریں گے ٹھیک اگر رحمت نہ ہو تو ابھی کچھ دائم ہے کیا ہو رہے ہیں ڈسٹرٹ کے اوپر میں نے وہ آپ کو کامیاب کریں گے ڈسٹرٹ 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 موسیقی